اسلام علیکم ٹیڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر وافیت سے ہوں گے ٹریڈنگ بیل چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو آپ سمجھ سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہوئی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فورکس سے ریلیٹر جتنی بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں ٹیڈرز ہمارے پلیٹ فارم پہ تین طرح کی سرویسز ایویلیبل ہیں اس میں کلاسز ہیں فورکس کے حوالے سے جو کہ آپ کو بیگنر لیول سے ایڈوانس لیول تک فورکس جو ہے وہ کلاسز دی جاتی ہیں دوسرا جو ہے وہ سگنل کے حوالے سے ہے اور دو طرح کے سگنل موجود ہیں ایک پیڈ سگنل سرویسز بھی ہے ہماری اور ایک فری سگنل سرویسز بھی ہے تو جو پیڈ ہے وہ تو پیڈ ہے لیکن جو فری سگنل سرویسز ہے اس کے لیے آپ کو ایک سٹیم فورکس جو بروکر ہے اس کی آئی بی کینر ہماری جو آئی بی ہے اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوگا اس کا طریقہ میں نے جو آپ پلیلیسز میں جائیں گی تو اس میں آپ کو ایک سٹیم فورکس کی ایک پلیلیسز ملے گی جس میں آپ کو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ اور جو لیٹس ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں ڈیپوائٹ کرنے کا طریقہ اس میں شامل ہے تو یہ تمام جو ہے وہ جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو جو تفصیل ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو تیسرا جو اکاؤنٹ میریمنٹ کے حوالے سے اگر آپ اکاؤنٹ میریج کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان تینوں سیروسز کے حوالے سے وارس اپ نمبر جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ کا کوئی بھی کوسچنیں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں تو چیٹرز آج ہم گولڈ کا انیلیسز کریں گے گولڈ کا انیلیسز کرنے سے پہلے فولکس ویکٹری ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے اس کا ہم دیکھیں گے اور آج دس جنوری ہے اور منگل کا دین ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کونسی ایسی یو ایس ڈی کی ہائی امپیکٹ نیوز ہے جو کہ گولڈ کو افیکٹ کر سکتی ہے تو چیٹرز یہ بار پاس ایک پاول کی سپیک ہے آج پاکستانی ٹائم کے مطابق جو ہے وہ یہ سات بجے ہے تو یہ ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے جو کہ گولڈ کو بلکل افیکٹ کر سکتی ہے یہ جو سپیک ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیوز کے ٹائم پہ آپ نے گولڈ پہ بلکل بھی ٹریڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے جیسے سات بجے نیوز ہے تو ساڑھے چھے سے لے کر ساری ہاں ساڑھے چھے سے لے کر ساڑھے ساتھ تک آپ نے اس میں کوئی بھی ٹریڈ ایکسکیوٹ نہیں کرنی گولڈ میں اور سپیشل جو یو ایس ٹی سے ریلیٹڈ پیئرز ہیں ان کے اندر تو اس نیوز کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے آج کے دن تو چیٹیڈرز آج ہم کریں گے گولڈ کا انیلیسز تو چیٹیڈرز یہ ہمارے پاس فور آور کا چارٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کیونکہ منڈے تھا تو منڈے وال دن اتنا زیادہ جو ہے والیم وہ نہیں ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رینج میں ہی وہ ہے وہ موو کرتا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے اس میں ہمارے پاس آج کے دن کیا سٹریٹیجی رہنی چاہیے تو ٹریڈرز آج کے دن جو گولڈ کا ایمپورٹنٹ سپورٹ رہے گا ٹھیک ہے آپ نے جو ہے سب سے پہلے جب مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہو تو آپ نے اس کی سٹرونگ سپورٹ فائنڈ کرنی ہوتی ہے یہ چیزہ ان میں رکھیں جب مارکیٹ سٹرونگ ایک اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے تو آپ نے اس کی ایک سٹرونگ سپورٹ کو فوکس کرنا ہے اور اسے طریقے سے اگر مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مارکیٹ اگر اپ جا رہی ہے تو آپ نے اس کی سٹرونگ سپورٹ فائنڈ کرنی ہے کہاں پر یہ سپورٹ لے سکتا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہاں پر سٹرونگ ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو آپ نے یہاں پر بھی ایک سپورٹ فائنڈ کرنی ہو دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ ہے گولڈ کا تو اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کہاں پر جا کے یہ سپورٹ لے سکتا ہے تو اب جو پوسیبل لیول ہے گولڈ کے لیے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہے ایٹین فورٹی سیون سے لے کر ایٹین ففٹی کا جو زون ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے آج کے دن کیونکہ ٹیوزڈ ہے آج والیوم آ سکتا ہے مارکیٹ کے اندر اور اگر یہ سیڈن فال کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس لیول کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے یہ لیول ہے ایٹین فورٹی سیون سے ایٹین ففٹی کا ٹھیک ہے یا آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ پچاس کا جو لیول ہے بس آپ یہ اپنے ذہن میں اس کو ضرور رکھیں ٹھیک ہے اب اس میں پلان کیسے کرنا ہے آپ نے آپ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی وہ میں آپ کو ون آور میں جا کے سمجھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس کا جو وہ ہے ریزسٹنس ہے وہ بھی آپ اس میں اس کو ریزسٹنس بھی ذہن میں رکھیں تو جب آپ یہاں سے اگر مارکیٹ سپورٹ لے لیتی ہے اور آپ یہاں پر بائی کرتے ہیں تو پراپر آپ نے سٹاپ لوس ہو کرنے لاسٹ جو اس کا سوئنگ ہے اس لوگوں سے ریچے آپ نے سٹاپ لوس رکھ سکتے ہیں اٹھارہ بائیس کا سٹاپ لوس رکھ سکتے ہیں اور اس میں جو انیس سو کا لیول ہے یا اٹھارہ پچانوے کا جو لیول میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک سٹرانگ ریزسٹنس ہے اور ایک اچھا ایریا ہے آپ یہاں پر ٹارگیٹ اپنا بک کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن گولڈ میں تقریباً وہی لیول ہے جو کل بھی تھا ٹھیک ہے یعنی ایٹین فورٹی فائیو سے ایٹین ففٹی کا جو زون ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ زون ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے آج ٹریٹ کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یاد رکھیے گا کل جو ہے ہم نے کوئی ٹریٹ ایگزیکیوٹ نہیں کی اس گولڈ میں کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مارکیٹ اپنے لیول پہ نہیں آئی نہ اوپر سے ہم نے کوئی سیل کر سکتے کہ یہاں پر پہنچیں ہم سیل کریں سیل بھی کر سکتے لیکن یہاں پر میجر ریزیسٹنس کے اوپر پہنچیں اور ہمیں کوئی اچھا پرائیز ایکشن دے ٹھارٹی منٹس پہ جا کے اور نہ ہی ہم بائے کر سکتے تھے کیونکہ بائے کرنے کے لیے ہمارے پاس اٹھارہ پچاس کا لیول ہے اٹھارہ پچاس کے لیول تک نہیں پہنچی تو ہم بائے بھی نہیں کریں گے نہ ہم سیل کریں گے نہ بائے کریں گے تو اسی لیے کل ہمیں کوئی ٹریڈنگ اپوزیٹی نہیں ملی تو جب آپ کو ایک ٹریڈ آپ کو وہاں پر اپوزیٹی آپ پس نہیں ملی تو آپ وہاں پر ٹریڈ مت کریں دیکھیں یہاں پر سیل کرتے سٹاپ لاؤسٹ ہو جاتا ہے یہاں پر بائے کرتے سٹاپ لاؤسٹ ہو جاتا ہے تو دونوں طرح سے ہمارا سٹاپ لاؤسٹ ہو سکتا ہے تو اسی لیے کوشش کریں مارکیٹ جب تک لیول میں نہ آئے آپ کے ایڈ ایکسکیو تو مت کریں تو یہ ون آور کا چارٹ ہے تو اب اس کی سٹاڈجی کیا ہے ٹریڈرز کہ آپ نے یہاں پر پہلے تو اس ایلیے کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ کو اس والیوم کی یہ جو آپ والیوم دیکھ رہے ہیں اس کینڈل کا ٹھیک ہے اس طرح کا والیوم اگر آپ کو اس لیول کے اوپر آکے ملتا ہے اٹھارہ پچاس کے لیول کے اوپر آکے ملتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بائے کرنے کے بعد آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اگر آپ لیول پر ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے لیکن اگر آپ رسٹ وارٹ پر کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر آپ کو لیول کو بھی کنسلیٹ ضرور کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ون ٹو ٹو ریشو اگر آپ کرتے ہیں تو لیول کے اندر ہی اگر ہو تو تب آپ اس کو ایکسکیوٹ کریں ٹریڈ کو تو ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا چلوں ٹریڈرز یہاں پر اگر ہم میں ٹرین لائن بھی ڈراؤ کروں تو یہ دیکھیں یہاں پر ٹرین لائن بھی میٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ باری ٹرین لائن جو ہے اس کے دو ٹچیز یہاں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا یہ اور دوسرا یہ ٹھیک ہے تو اس لائن کے اوپر آگے اگر آپ کو بائے کی کینٹل ملتی ہے اور سٹرانگ والیوم کی تو یہاں پر ٹھیک ہے تو ٹریڈرز یہ ایک اچھی جو ہے وہ بائنگ ہوگی اور سٹاپ لوس آپ نے ضرور لگانا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا ریش ریوارڈ مینج کر سکتے ہیں لائن کے درمیان میں جب آپ ٹریڈ کریں گے آپ سے کبھی بھی ریش ریوارڈ مینج نہیں ہوگا تو بیٹ کر لیں انتظار کر لیں اگر آپ کو اس پیر پہ اپوچٹ نہیں مل رہی گولڈ پہ نہیں مل رہی تو آپ کسی کرنسی پہ چلے جائیں کرنسی پیر کے اوپر چلے جائیں وہاں آپ کو چھئی اپوچٹ مل جائے گی آپ کا زد نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسی ہی گولڈ پہ آج ٹریڈ کرنی کرنی ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو موقع جب کوئی ٹریڈ دے تو آپ تب اس کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی موقع ہی نہیں ہے کوئی مناسبت ہی نہیں بن رہی اور آپ وہاں پر آکے ٹریڈ کر رہے ہیں تو اسی لئے تو ہم لاؤس کرتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی ہے آپ نے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو مارکیٹ موقع دیتی جائے آپ اپنا ٹریڈ بک کرتے جائے پروفٹ بک کرتے جائے تو یہ تھا آج کا اپوچیٹی گولڈ کے لئے آپ نے اس کو ضرور اویل کرنا ہے لیول کا ویٹ کرنا ہے اور یہاں پر ٹریڈ ایکس کیوٹ کرنی ہے ان کیس اگر یہاں سے مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے نیچے نہیں آتی تو پھر آپ یہاں پر سیلنگ کا انیس سو کے لیول کے اوپر آپ سیلنگ کا یہاں پر انیس سو یا انیس سو مطلب یہ جو لیول دیں گے اٹھارہ پچانوے انیس سو یہاں پر کسی بھی لیول کے اوپر آپ کو پرائز ایکشن ملتا ہے ڈبل بوٹم ساری ڈبل ٹاپ ملتا ہے ہیڈن شوڑنٹ پیٹر ملتا ہے ٹھیک ہے یا بیہرش انگلفنگ کینڈل ملتی ہے تو پھر فور آور میں تو ون آور میں جا کے آپ وہاں پر ٹریڈ ایکس کیوٹ کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ فور آور پر آپ نے لیول کو مینشن کرنا ہوتا ہے اور ون آور پر ٹریٹی منٹس پر آپ نے ٹریڈ ایکس کیوٹ کرنی ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو آج کا انیلیسز جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو اپنا انیلیسز بھی آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ کا پروفٹ ہے اور آپ کا ہی لاؤس ہے باقی آپ ہمارے سنگل سرویس سے ویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ورس اپ نمبر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ملتا ہے انشاءہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ